السلام علیکھ یا ولی اللہ السلام علیکھ یا نور اللہ فی ظلمات الارض یا عری بن موسر رضا ری السلام او مدہم اب ایک دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مولا فرماتے ہیں کہ مومن کو جب بھی دنیا ملے گی یہ بڑی عجیب روایت ہے فرما ہے مومن کو جب بھی دنیا ملے گی دنیا سے جانے سے پہلے اس کی سختی جھیلے گا اس کی سختی جھیلے گا کیا مطلب یعنی اگر خدا عنہ مطالع نے مجھے دنیا کے اندر کوئی آسائش دی کوئی آسانی دی کوئی خدا عنہ مطالع نے دنیا کی کوئی فیسیلٹی دی اس میں دو یا تین راستے بنیں گے نمبر ایک مجھے دنیا ملی میں نے دنیا کسی اور کو دے دی اپنی آخرت بنانے کے لیے الحمدللہ یہ وہ چیز ہے جو خدا سب سے زیادہ پسند کرتا ہے خدا کسی کو دنیا دے اب وہ دنیا مختلف انداز میں آتی کبھی دنیا دولت میں آتی کبھی دنیا طاقت میں آتی کبھی دنیا شہرت میں آتی خدا کسی کو دنیا دے اور وہ اپنی دنیا کو استعمال کر کے اپنی آخرت بنا لے یہ خدا چاہتا ہے یہ خدا چاہتا ہے یہ حساب سے بری ہو گیا کیوں اس نے اللہ کی دیوئی دنیا لوگوں کے اندر تقسیم کر لی لوگوں کو دے دی ایک روایت بہت نفیس روایت میں ذہن میں آ رہی ہے اور میں ڈر یہ بھی راؤں کہ کہیں یہ سناؤں کہ میں آگے والے کو بھول جاؤں لیکن یہ روایت آپ کی خدمت میں آرز کر دیتا ہوں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر روایت ہمارے پاس ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا تو ایک بندہ ہوگا اور ایک بندہ ہے اس کی جیسے بہت سارے ہوں گے ایک ٹائپ ایسی ہوگی کہ جو ان کے دل میں جو غم ہوگا سب سے زیادہ ہوگا جو ان کے دل کے اندر غم ہوگا افسوس ہوگا لوز کرنے کا کہ ہم ہار گئے ہم نے غلط کر دیا ان کا افسوس سب سے زیادہ ہوگا یہ کون لوگ ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے ساری زندگی محنت کی دنیا کمانے کے لیے بزنسز کیے یہ کیا وہ کیا دنیا کمائی لیکن اس دنیا کو خدا کی راہ میں استعمال نہیں کیا انہوں نے محنت کی خدا نے ان کو دنیا دی انہوں نے دنیا کو خدا کی راہ میں استعمال نہیں کیا دنیا ان کے ہاتھ میں رہی جب یہ مر گئے اللہ کی راہ میں دیئے بغیر جب یہ مر گئے تو ان کی اولاد کو وہ دنیا مل گئی جب ان کی اولاد کو یہ دنیا ملی تو انہوں نے اقل مندی دکھائی ال آقل ما یعبدو به الرحمان آقل وہ ہوتی ہے جس سے الرحمان کی بندگی ہو انہوں نے اقل مندی دکھائی اور اس دنیا کو دے کر اپنی آخرت بنا لی انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا اللہ کی راہ میں دے دیا اللہ کی راہ میں دیا جب قیامت ہوگی تو یہ جو ان کی اولاد تھی یہ جنت میں جائے گی اللہ اسے انعام دے گا کیونکہ ان کے ہاتھ میں دنیا آئی انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دی کہ تم تمہارا حساب اچھا ہے تم جاؤ اور یہ جس نے ساری زندگی محنت کی تھی دولت کمانے کے لیے اور چھوڑ کر چلا گیا تھا اللہ کی راہ میں دیئے بغیر بظاہر اس نے وظائف کو اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا نہیں کیا غلط صحیح بھی کیا ہوگا اس کو دنیا کمانے کا حساب بھی دینا ہے اور اس کو عجر و ثواب بھی کچھ نہیں مل رہا کیوں یہ دنیا پہ حریص تھا یہ لالچی تھا گریڈ تھی اس کے اندر اللہ کی راہ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا تو یہ جب دیکھے گا نا کہ بھائی میں نے دنیا کمانے میں بھی سختی اٹھائی اور دنیا کمانے میں جو جھوٹ سچ بولا اس کا بھی مجھے سواب دینا ہے جواب دینا ہے اور مجھے سواب بھی نہیں مل رہا اور ان لوگوں نے دنیا کمائی بھی نہیں تھی کمانے کی سختیاں بھی نہیں اٹھائیں تھی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ان کو تو سب کچھ مل گیا تو اس کے دل میں غم سب سے زیادہ ہوگا افسوس سب سے زیادہ ہوگا تو میں یہاں پہ رکھ کے ایک جملہ کہوں گا ہم ان افسوس کرنے والوں میں نہ پہنچ جائیں ساری زندگی لگے رہے محنت کریں پتہ نہیں بزنسز کریں یہ کریں وہ کریں پیسہ 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 کما کما کے کما کما کے اس کو پائل اپ کر دیا اس کے بعد مر گئے اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا مرنے سے پہلے اتنا اللہ کی راہ میں دے دینا کہ کل خدا کے سامنے جواب دے سکو اتنا خدا کی راہ میں دے دینا کہ کل خدا کے سامنے پہنچو تو خدا یہ نہ کہا کہ دنیا کے لئے تو تم نے اتنی محنت کیا آخرت ہی نہیں کیا کیا تم نے تو یہ سب آپ نے اپنا حساب کتاب کر لو میں جہاں بھی ویسٹ میں جاتا ہوں تو وہاں سب لوگوں کی پلاننگ میں ایک چیز ہوتی ہے جو بھی میڈل کلاس اپر میڈل کلاس کے ہیں جو بہت ہی پاننشلی سٹرونگ ہیں ان کا تو کچھ اور مسئلہ ورنہ سب کی پلاننگ میں صرف ایک چیز چل رہی ہوتی گھر بناو گھر بناو وہ پتہ چلتا ہے تیس تیس سال کے مارگیجز بھر رہے ہیں گھر بنا رہے ہیں بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے صرف ایک بات ہے دنیا کا گھر بنا لیا ہے آخرت کا بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے آخرت کا گھر بنایا ہے نہیں بنایا ہے ایک کوئی تھا اس کے والد کا انتقال ہوا تو والد کو کافی عرصے کے بعد خواب میں دیکھا تو والد جا کر اس سے پوچھا بیٹا اپنا گھر تو بنا لیا دنیا کا آخرت کا بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے حساب کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو اس کو فوراں سمجھ میں آگیا کہ میرا باپ کہہ رہا ہے بیٹا ابھی تیرا آخرت کا گھر نہیں بنایا ہے بنا لے جلدی سے تو اب میں تو آپ کی خواب میں آ کے نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میں زندہ زندہ آ کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے دنیا کے ہر بنا لیا ہے نا اب اپنے آپ سے پوچھنا بھائی میں نے آخرت کا گھر بنایا ہے یا نہیں بنایا درود بھیجے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل مددی مددی